تو خاص طور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس لیے کہ ریاض صاحب کا شولا پور کا دالچہ کھانا بیٹا کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں گلپر کا شہر کی ایوارٹ نمبر فور کے کورپیٹر وہ چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی جناب ریاض احمد بیٹکو کی جانب سے دعوت اتحار وطام کا احتمام کیا گیا تھا آل اشار فنکچن ہال میں اس موقع پر جناب فرازر اسلام صاحب جناب بابا نظر محمد خان صاحب جناب مزر علم خان صاحب جناب نائم خان جناب علی خان صاحب جناب خسرو جاگیردار صاحب کورپیٹر جناب سید احمد ایکس میئر وہ کورپیٹر جناب شمشیر احمد صاحب جناب زیدور اسلام صاحب جناب عادل سلیمان سیت جناب آیاز خان صاحب کورپیٹر جناب سرفراز خان کے علاوہ دگر سارے مذہب کے لوگ موجود تھے ریاض احمد بیٹکو نے ہر سال اپنے ایریا کی عوام کے دعوتی اپتیار کا اعتمام کرتے ہیں اور آئے ہوئے سارے مہمانوں کی گلپوشی اور شونپوشی کیا اور شکریہ دا کیا آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ موسیقی 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 اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج یہاں پر علی اصرار شادی خانے میں ریاض بیٹکو شاہب کا حضہ اور تام کا انتظام تھا یہاں پر اور کافی اچھا کھانا جو چھولاپور سے لوگ بہنشیاں آکے بناتے ہیں بہت اچھا کھانا تھا اور بہت سب آرام سے کھائے بہت بہت اچھی دعوت تھی آپ تھی بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج آج بغداد کولینی میں ریاض بھائی بٹکو شیرمن کی طرف سے آج تام اور افتیار کا انتظام کیا گیا تھا تمام روزہ داروں کے لیے میں ریاض صاحب کو ان کے تمام ایلے خاندان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر سال ریاض صاحب یہ کرتے ہیں ہر سال روزہ داروں کو بلا کے یہاں پر ایک افتیار کی دعوت رکھتے ہیں اور تام کی تام انتظام کرتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ریاض صاحب کو اور برکت دے اور ترقھی عطا فرمائیں اور تمام لوگ یہاں پر جو آئے ہیں مزار عالم خان صاحب ہے ہمارے علی خان صاحب ہے گودی سیٹ صاحب ہے تمام کورپیٹرز یہاں پر آئے ہیں تمام لوگوں کا بھی شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج الاسرار فنکشن وال میں ریاض احمد صاحب جو ورش کمیٹی کے چیرمن ہے اسلام آباد کولونی میں ان کے جانب سے افطار اور تام کا انتظام کیا گیا تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی افطار اور تام کا انتظام کیا گیا تھا ریاض صاحب کی خاص طور سے دعوت کا انتظار کرنے کا مقصد یہ رہتا ہے ان کے پاس شولاپور کا ڈالچا بیٹا کھانا پانی بھی وہاں سے آتا ہے بنانے والا بھی وہاں سے آتا ہے مسالے بھی وہاں سے آتے ہیں تو خاص طور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس لیے کہ ریاض صاحب کا شولاپور کا ڈالچا کھانا بیٹا کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں مگر ہر سال کی طرح ریاض صاحب نے تمام مذہب کے لوگوں کو یہاں بلایا بلا کر گل پوشیے چال پوشیے کر کر ان کو عزت افضائی کی ہر سال ایسی کیا کرتے ہیں ریاض صاحب میں دل کی گہرائیوں سے ریاض صاحب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو سہت عطا فرما ہے اور ان کے جائز خواہشات کو پورا کرے پھر ایک بار میں میری دل کی گہرائیوں سے میرے جانب سے میرے تمام کارپوریٹر کی جانب سے فراز اللہ صاحب کی جانب سے علی خان صاحب ہمارے خسل جاگردار عمران صاحب ہمارے علی خان صاحب لیاخت صاحب شرنو گودی صاحب تمام لوگوں کی جانب سے میں ریاض صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بجباللہ امین شیطان نظم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج الاسرہ پنکشن حال میں وارڈ نمبر چار کے ریاض پٹکر صاحب ورس کمیٹی چیئرمن کے طرف سے تام اور افتار کا اعتمام کیا گیا تھا ہر سال کے طرح اس سال بھی تمام وارڈ وارڈ کے تمام لوگاں یہاں پر آ کر اور تمام مذہب کے لوگ یہاں پر آ کر افتار میں شرکت کیے میں دل کی گہرائے ہوں سے ریاض بٹکو صاحب کو گھارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو شہد عطا فرمائے اور حدیثات ان کے جائز کاموں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہے ریاض بٹکو صاحب کارپوریشن کے سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن کی طرف سے افتار اور تعم کا انتظام رکھا گیا تھا جہاں پر شہر کے تمام لیڈرز تشریف لائے تھے اور ہمارے خاص خصوص مہمان ہمارے حاجی صاحب بھی سولاپور سے توفیق حطورے صاحب شرکت فرمائے تو تمام لوگوں کا ہم ریاض بھئی کی جانب سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور کافی اچھا ریاض بھئی کے دوستوں کا بھی کافی یہاں پہ تعاون رہا اپنے وقت کا ریاض بھئی کے جتنی بھی ٹیم تھی جتنے بھی دوست رفی بھئی ہیں ہمارے زمیر بھئی ہیں باقی سب جتنے بھی ریاض بھئی کے چاہنے والے جتنے بھی ریاض بھئی کے دوست تھے تمام لوگوں نے آئے ہوئے مہمانوں کا بہت ہی اچھا جو ہے خاطرداری کی خیال رکھا خدمت کی تو ہم اللہ سے دعا کہو ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے تمام روزداروں کی دعاوں سے ریاض بھئی کے خدمت کو اور ریاض بھئی کے ساتھیوں کی خدمت کو خبول کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں شہر گلبرگے میں افتیاری کا پروگرام رکھا گیا تھا ہمارے چار نمبر وارڈ کے کانگریس کے نگر سے وقت ریاض بھئی چاہوس اور فبیٹ کو ان کے جانب سے رکھا گیا تھا اور شہر گلبرگے کے تقریب ان لوگ افتیاری میں آ گئے اور یہاں کے MLA اور باقی کے سبھی لوگ جو ہے کانگریس پارٹی کے سبھی لوگ اور جتنے لوگوں کو انہوں نے دعوت دیتے ہیں اور ساتھ میں جو پورے ہندو مسلم کا ایک یہ بہت اچھا ایک بھائی چارہ کے حساب سے ایک اچھا میسج جائیں گا جو یہاں روزہ افتیاری کو سبھی لوگ جو ہے ساتھ میں بیٹھ کے افتیاری کریں اور میں ریاض بھائی بیٹھ کو کا اور ہمارے سمشیر بھائی زمیر بھائی رفیق بھائی اور راجو بھائی یہ پورے دوستوں کا پورے ان کے ساتھ کام کرنے والے سبھی کا میں شکریہ دا کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی علیصرار فنکشن ہال میرے وارڈ اسلام آباد میں میری اور میرے ٹیم کے جانب سے افتار اور تام کا آج ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں جو اہم گیس تھے مطرمہ خانیس فاطمہ صاحبہ یمیلے نوٹ فراز الاسلام صاحب ینگ اینڈ یوت لیڈر اور ساتھی ساتھ خودہ چیرمن مزر علم خان صاحب اور تمام یہاں پہ ہندو مسلم کہ تمام مذہب کے لوگ یہاں اس افتار پارٹی میں آ کر مجھے اور میری ٹیم کو خدمت کا موقع دیا میں تمام لوگوں کا میری اور میری ٹیم کے جانب سے تمام ان تمام جو میری دعوت میں شرکت کرے ان تمام میمانوں کا میں تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے جو جس میرے وارڈ میں سے جو لوگ میرے جو بھی سینئر جو بھی میرے سرپرس جو لوگ آئے اپنا وقت نکال کر بلکل ایک دعوت فون پہ دعوت بولنے کے باوجود وہ لوگ آئے اور یہاں پہ جو ہے نا اس میفیل کی جو اس فنکشن کو کامیاب کیا میں ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو میری ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس پرگرام کو کامیاب بنایا میں تہدل سے میری اور میری فیملی کے جانب سے میری ٹیم کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اللہ اگر یہ ہے تو اور پھر آگلے سال انشاءاللہ پھر اور اچھی سے اچھی دعوت ہم سب مل کے کریں گے اور سب کو گلبرگا کی آواز کے ویورس کو اور جتنے بھی تمام مذہب کے لوگ دیکھنے والوں کو رمضان مبارک انشاءاللہ اور عزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آمن اور شانتی سے ہمارے شہر کو رکھے اتنا کہتے ہیں سلام